اسلام علیکم ساتھیوں شازیہ زفر کے چینل پر آپ سب ہی کو خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزیدار سی سیم اور آلو کی سبزی جو کہ بہت لذیذ ہوتی ہے نیوٹریشنس ہوتی ہے اور زائقے میں بھی بہت لا جواب بنتی ہے تو کیسے بنائیں گے اس کو گھر میں کچھ ہم نے سیم کی پھلیاں لگائی ہوئی ہیں انہیں ہارویس کر رہے تھے تو سوچا کہ یہ ریسپی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو چلیے پہلے آپ کو ہم اپنے باغیچے میں لیے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ سرما کی سبزیوں میں یہ سیم کی پھلیاں بھی لگائی تھیں اور اب یہ بہت اچھی سی تیار ہو گئی ہیں تو دیکھیں کتنی اچھی بیل پھیل گئی ہے اور یہ کچھی کچھی سبزیاں ہمیں لینی ہیں یہ پھلیاں کیونکہ ان کے بیج بھی پکایا جاتے ہیں جس طرح مٹر کے دانے پکایا جاتے ہیں جب بیج سخت ہو جاتے ہیں تو اکیلے بھی پکایا جاتا ہے ان کو لیکن ہمیں پھلی سمیت پکانا ہے تو ہم کچھی کچھی پھلیاں لیں گے اس طرح کی تو ہم نے آدھا کلو کے قریب یہ پھلیاں لے لی ہیں اور اب ان کو کچن میں لے کے چلتے ہیں تو ہمیشہ سبزیوں کو پہلے دھولیاں کریں کاٹنے سے پہلے تو آلو کاٹ کے رکھ لیے ہیں سیم کی پھلیاں دھو کے رکھ لیے ہیں پیچھے تھوڑا سے ٹیماتر بھی کاٹ کے رکھ لیے ہیں اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان پھلیوں کو کیسے کاٹنا ہے تو سیم کی پھلیوں میں سائیڈ پہ جو یہ سخت پارٹ ہوتا ہے اس کا چھلکا اس کو اس طرح سے نکال دیں گے دھاگے کی طرح سے ریموو کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھئے دانے کتنے کچھے ہیں اس کے تو بس اسی طرح پھلیوں کو کاٹتے جانا ہے ایک ایک انچ کے ٹکڑوں میں اور پھر رکھ لیں گے سارے پیسز کاٹ کے ہم تو دیکھئے اس طرح سے سارے کٹ گئے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا ویسٹیج نکلا ہے سائیڈ میں جو یہ اس کی سخت سا پارٹ ہوتا ہے اس کو نکال کے اس طرح سے ڈسکارٹ کر دیں اور اب اس کے بعد کچھ مسالے دکھاتے ہیں جو اس میں جائیں گے بہت زیادہ مسالے نہیں جاتے سبزیوں کا اپنا فلیور پتہ چلنا چاہیے تو یہ میتھی دانا ہے کٹی ہوئی لال مرچے ہیں نمک ہے حلدی ہے ادرک لحسن کا پیسٹ ہے اور کالونجی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اور ٹیمارٹر تو آپ کو پہلے ہی دکھائے تھے پیاز وغیرہ اس میں نہیں جائے گی اور دھنیا پاوڈر وغیرہ بھی نہیں جائیں گے کورٹر کپ ہم آئل لیں گے اور اس کو پین میں گرم کر لیں گے اچھا سا اور آدھا آدھا ٹی سپون اس میں کالونجی اور میتھی دانا ڈال دیں گے چٹکنے لگے گا کریکل ہونے لگے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل اسپون بھر کے ادرک لحسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور جیسے ہی آپ یہ ڈالیں گے تو بہت اچھی سی خوشبو آئے گی اور اس کو بھی مکس کریں گے تھوڑا سا فرائے کریں گے کچھا پندور ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ساری سبزی شامل کر دیں گے پہلے آلو شامل کر دیں گے ان کا پانی نکال لیا ہے آلو شامل کر دیا ہے اور اب یہ سیم کی پھلیاں بھی شامل کر دیں گے ان کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اس میں بھی خوشبو آ جائے ہمارے میتھی دانے اور کالونجی کی اور ادرک لحسن کی پیسٹ کی تو تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہمیں اس کو اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے خوشک مسالے تو دیکھئے یہ 3-4 ٹی سپون حلدی ڈال دی ہے حلدی پاوڈر ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں شامل کر دیں گے نمک ڈیر ٹی سپون اس میں چلا جائے گا آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ایڈجسٹ کر لیجئے گا اور اس کو مکس کریں گے اچھا سا اور اس کے بعد اس میں ہم نے ٹیماتر شامل کرنا ہے تو ہم پہلے ان کو مکس کر لیں گے خوشک مسالوں کو اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ٹیماتر شامل کر دیں گے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں یہ ان کو باری باری کٹ لیا ہے ایک کپ ہم پانی شامل کریں گے ساتھ میں تاکہ یہ اچھی سی سٹیم بنا دے اور ہماری سبزی اچھی سی گل جائے تو ٹیماتروں کے ساتھی ساتھ ہم نے پانی شامل کر دیا ہے بار بار کھولنا بار بار پکانا ان کی غزائیت کو ختم کر دیتا ہے تو اس لیے ایک دفعہ ہی ان سب چیزوں کو ڈال کے مکس کریں گے اور جب اس طرح سے اُبال آنے لگے گا ہمارے پین میں تو ہم اس کو کور کر دیں گے اور فلیم کو ہم میڈیم لو فلیم کر دیں گے پندرہ منٹ کے لیے سبزیاں بلکل تازہ ہیں پھلیاں بلکل ابھی آپ کے سامنے توڑی ہیں آلو بھی بہت اچھے نئے آ رہے ہیں پندرہ منٹ میں بہت اچھی سی گل جائے گی ہماری سبزی تو آپ کو پندرہ منٹ بعد کھول کے دکھاتے ہیں دیکھئے دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے نا کہ یہ بلکل اچھی سی گل گئی ہے چیک کر لیتے ہیں اس کو اگر نہیں گلی ہو تو تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر سے کور کر کے رکھ دینا ہے لیکن آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے یہ آلو بھی بلکل گل گئے ہیں اور ہماری سیم کی پھلی بھی بلکل اچھی سی گل گئی ہے بس اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ پانی تو نہیں ہے اس میں آئل نظر آ رہا ہے بلکل خوشک ہو چکی ہے ہمیں اسے ڈرائے ہی رکھنا ہے تو بس ہم فلیم بند کر دیں گے اور اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے دال چاول کے ساتھ آپ اس کو سرب کیجئے ناشتے میں آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیے چپاتی کے ساتھ کھائیے ہر طرح سے بہت مزیدار لگتی ہے یہ اور دیکھئے اس طرح سے خوشک ہونی چاہیے ہمیں شوربہ نہیں رکھنا ہے کوئی اس میں بہت زیادہ مسالے بھی نہیں ڈالنے ہیں اور بہت بھونی بھونی سی ہی بہت مزیدار لگے گی بس بہت اچھی گلی ہوئی نرم ہونی چاہیے دیکھا آپ نے اس کی ایک الگ ہی خوشبو ہے جب آپ کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی مزیدار سی سبزی ہے ہم نے اس کو سرف کیا تھا چپاتی کے ساتھ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور فریش سیلیڈ ہو تو کیا ہی بات ہے ان سبزیوں کی اور ان کھانوں کی اور بہت غزائے سے بھرپور ہوتی ہے سیم کی پھلی آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی افادیت سے بھرپور ہے اور جب ہمارے خطے میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو کیوں نہ ان کا فائدہ اٹھایا جائے چپاتی کے ساتھ تھوڑا سادہ ہم نے سراد رکھا تھا کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں تھیں اس میں اور اس کے ساتھ یہ سیم کی آلو سیم کی ترکاری رکھی تھی بہت مزہ آیا اس کو کھانے کا دیکھئے اس طرح سے سادہ مگر غزائے سے بھرپور لنچ ڈینر کچھ بھی آپ کہیے یا ناشتے میں لیجئے بہت مزیدار لگتا ہے اور آرگینک سبزیوں کی تو بات ہی الگ ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت سمپل اور بہت آسان ریسپی ہے اس کی اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ریسپی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن ملتے نہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک دعا میں یاد رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ